بڑے کے بار آپ کا سواگت ہے اس وقت میں ایسا سٹوری میں واسطو شاستری اور جوتش آشار اشوک شرماجی موجود ہے اور ہم بات کر رہے تھے کروچوات کے بارے میں اور آپ کو جانکاریاں دے رہی تھی کہ آخرکار کیسے کرتے ہیں اور کیا کچھ پیچھے اس کے پیچھے کہانی ہے اور کیا تتھ ہے پنڈی جی ہم آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ آخرکار جب یہ مہیلائیں کرتی ہے اس کا ویگیانک چیزیں کیا ہوتی ہیں جب کوئی مہیلائیں کرتی ہے گھر میں تو واقعی اس کا ایفیکٹ دکھائی دیتا ہے کیونکہ آج کل کی بھاوکتا اور بھری زندگی میں لوگ اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ انہیں سمیہ ہی نہیں مل پاتے ہیں انہیں سب باتوں کو دھیان بھی مینے رکھتے ہیں کہ یہ بہت پورانی پیڑی کی باتیں ہیں ہاں پراشیم پرامتا ہم آپ سے جائیں کیا مہتوہ ہے اس کا اور کیوں رکھا چاہتے ہیں اور اگر نہیں رکھے تو ان کا سائیڈ ایفیکٹ مطلب کچھ اثر بھی ضرور دکھائے دیتا ہوگا پریوار کے اوپر جی بلکل گائیتری جی ایسا ہے کہ یہ جو بھی پرمپرائیں ہماری بنی ہوئی ہیں ہمارے جیون شائلی اور ہمارے سواستے ہمارے جیون کو سکھ میں بنانے کے لیے بنی ہمارے ریشیوں نے بڑا کام کیا ہے اس پر جیسے اگر ہم کہیں تو یہ شرد ریتو شروع ہو گئی کارتک مہینے کی تو کہتے ہیں تپتہ نامہ سجیتم پتتم پرائیہ شردی کپیتی اس طرح کے سوتر ہیں جس میں آئیروید میں کہتے ہیں چرک میں کہتے ہیں کہ شرد ریتو جو ہوتی ہے اس میں گرمی ہوتی ہے تھوڑی سی نمی برسات ہوتی ہے آپ دیکھیں رہے دو تو یہ گرمی اور نمی کا جو سنتولن گڑ بڑاتا ہے تو اس سے شریر کے اندر بھی پتک کی بہتری ہوتی ہے اور اسی لیے یہ اپواس کا محتوہ ہو جاتا ہے آئیروید کی درشتی سے یہ کرنا آوشک ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اس لیتو میں بہت سارے اپواس اور پروائیں گے تو اس کا آئیرویدی کارن تو اپنی جگہ پر ہے جس کو ویگیانک درشتی سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے اترکت جب ہم یہ پرارتھنا اس طرح کی پوجا یا اس طرح کے اپواس کرتے ہیں تو ہم اپنی بھاوناؤں کو اس اپرگٹ تتھے کے ساتھ جوڑتے ہیں اس برحمہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اس ستھے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی بھاونائیں ہمارے پریوار کے اندر ایک مدھورتہ لاتی ہیں اگر بہت ہی ساؤدھانی سے سمجھیں تو جیسے مجھے کسی کو بہت اچھا کہنا ہو کہ آپ بہت اچھے ہیں بڑا سممان میں دینا چاہوں اور اس کو کہوں کہ تمہارا آج جنم دن ہے اور میں تمہیں ایک بہت بڑیا گلاب کا فول دینا چاہتا ہوں تو وہ سن کے بڑا خوش ہوگا نا لیکن اگر میں کہوں کہ ٹھیک ہے یہ پندرہ روپے لو بارہ روپے کا گلاب کا فول آتا ہے باقی کا رکھ لینا تو اس کو برا لگے گا نا بلکل یہی چیز ہمارے پرمپرہ کے اندر دھیان میں رکھ کے ہر ایک ریچولز بنائے گا اور پتی کے لیے پتی کے لیے پتی کے لیے پتی نہیں پتی نہیں آپ دھیان دیجئے اس پوزن کے اندر آپ بہت ساو دانی سے دیکھیں گے تو اس پوزن کے بعد میں اپنے بڑوں سے اپنی ساس سے اپنے سسور سے اشیروات لینے کی پرمپرہ ہے اپنا کروا ان کو بدلنے کی پرمپرہ ہے اپنا کروا آپ ان کو دیتے ہیں جس سے ہمارے اندر سمرپن کا بھاو بھی پیدا ہوتا ہے جب ہم اس طرح کے بھاو اپنے اندر پیدا کریں گے تب ہی جا کر ہمارا پریوار سو بھاگ کے ساتھ جڑے گا جیسے کہتے ہیں سو بھاگی وطی تو سو بھاگی وطی اس کا پریوار ہے اس کو سو بھاگی کے ساتھ جوڑنا ہے سبھی کو مل کے جوڑنا ہے تو یہ تتھیاں ان کو پورا کرنا ہی چاہیے بلکل پنڈے جی لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے جب عورتیں رکھتی ہیں اپنے پتیوں کے لیے ان کی لمبی عمر کے لیے تو دیکھا جاتا ہے جو پتی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پتیوں کے لیے کروار چوات کے دن ہی ورات رکھتے ہیں تو کیا کچھ کہا جا سکتا ہے مطلب کچھ اس کا اُلٹا اثر دکھائی دے سکتا ہے یا بس یہ ایک فیلنگ ہے جو ایک دوسرے کو وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں ہر ایک پرمپرہ ہمارے بھارت ورش کی یا ہندو سنسکرتی کی یا بھارتی سنسکرتی کی ایک دوسرے کے ساتھ بھاوناتمک جوڑ کے لیے ہی بنی ہے جے اگر کوئی پتی یا پریوار کا آنے صد سے بھی اس دن اپواس رکھتا ہے اور اپنی بھاونائیں ویکت کرتا ہے تو یہ تو بہت بڑی آب بات ہے جیسے کہ آیرویت تو کہتا ہے کہ اپواس رکھو آپ کیونکہ پت کا پرکوب بڑھے گا تو دو دن کھانا کھاؤ ایک دن اپواس رکھو اس پرکار سے تیوہار ایک کے بعد ایک آپ کے پاس آتے جائیں گے دیپا والی آئے گا دھنتے رس آئے گا وگرہ وگرہ تو آپ اگر اپواس رکھتے ہیں تو آئیرویت کی دریشتی سے بھی اچھا ہے اور اپنی بھاوناتمک جو اپنی سوچ ہے اس کو بھی آپ پرگٹ کرتے ہیں اور یہ بہت آوشک ہے اس سے لاب ہوتا ہے آپ نے پہلے یہ پوچھا تھا کہ اگر یہ دی نہیں کیا جائے تو کیا ہے نقصان ہوگا میں نہیں کہتا ہوں کہ نقصان ہوگا لیکن آپ کے پریوار کے اندر کی جو بھاونائیں ہیں ایک دوسرے کے پرتی دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہیں میں نے ایسا بہت کچھ دیکھا ہے آپ دھیان دیں تو ویدیشوں میں آپ ریسرچ کریں انٹرنیٹ پر تو آپ کو پتا چلے گا کہ ساٹھ پرتیشت جو فیملی کپلز ہیں وہ ہر دوسرے دن آئی لف یو بولتے ہیں پھر بھی اس کے اندر ڈائی وورس کی گھٹنائیں ساٹھ پرتیشت سے زیادہ ہوتی ہیں ویدیشوں میں جبکہ ہمارے یہاں کوئی آئی لف یو نہیں بولا جاتا ہے ہم صرف اپواس رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اس کے باوجود بھی یہ پرتیشت کم ہے تھوڑا ویسٹنائزیزیشن ہونے کے قرارن بڑھا ہوگا لیکن پھر بھی بہت کم ہے تو یہ بھاونات تالمیل بنانے کا ہے اور اسی پر میں ہمیسا جوڑ دیتا ہوں اور پرارتھنا پوجا تو کرنی ہی چاہیے اگر ساتھ مل کے پرارتھنا پوجا کرتے ہیں تو ہمیسا ایکہ بنا رہتا ہے جی بلکل پنڈے جی لمبی عمر کے لیے رکھا جاتا ہے بچوں کو بھی دھیان میں رکھ کر پورے پوجا پارک یہاں تک ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سسر اور ساس کو بھی دھیان میں رکھ کر یہ پوجا کی جاتی یعنی کل ملا کر پورے پریوار کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جونے کے لیے یہ جو ورت ہے آج کے دن رکھا جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ اس کے پیچھے کا کیا مہتوہ ہے اور ہم آپ سے جان چاہتے ہیں پڑے جی لیکن آج کل کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کر پاتے یا پھر جب پتی ایک جگہ ہوتا ہے اور پتنی الگ جگہ ہوتی ہے مطلب پتی اگر سمجھو ممبئی شہر میں ہے اور پتنی کسی دوسرے راج میں بیٹھی ہے کسی کام کے سلسل میں گئی ہے اور وہ وہاں سے اگر ورت رکھ رہی ہے اور وہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے چاند دیکھنے کے بعد اپنے پتی کا چہرہ نہیں دیکھ پا تھی تو اس دن وہ مہیلا کیا کچھ کرے ہمارے گرانتھوں نے چندرما کو ہی پتی یا پتنی کا پرتیق مانا ہے ہم جب کسی کی تاریف کرتے ہیں تو چندر کا اوپما دیتے ہیں ادھارن دیتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ چندر کو دیکھ لیا آپ نے اور اگر آپ کے پتی کسی کارے سے وہاں نہیں اپستیت ہیں تو بھی آپ اپواس توڑ سکتے ہیں چندر کو دیکھ لیا اور چندر نے آپ کے پتی کو دیکھ لیا کیونکہ چندر تو اوپر سے سبھی جگہ دیکھ رہا ہے ایسی بھاونہ پرگٹ کرتے ہیں اور اوپواس کو ہم توڑتے ہیں جل کو گھران کرتے ہیں یہاں پر چندر پوجہ کا مہت بھی بہت اسی لیے کہا گیا ہے کہ پانچ دیوتاوں میں چندر بھی ہے کیونکہ چندر کو خوبصورتی سندرتہ کا پرتیق سومیتہ کا پرتیق مانا گیا ہے جی بلکو تو جس طرح پنڈیس جی نے بتایا کہ جن کے پتی ان کے ساتھ آج کے دن موجود نہیں ہے کسی کام کے سلسل میں بہار گئے تو آج کے دن آپ چندر ماں کو دیکھ کر بھی اپنا ورت توڑ سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر آج کے دن آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آج آپ یہ ورت نہیں رکھ سکتی یہاں رکھتے چھوڑ اس بریک لیے لیکن لگاتار آپ کو بتاتے رہیں گی کیا کچھ طریقہ ہوتا اور کیسے کرے کروچوت کا ورت بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے تھے کروچوت کے بارے میں اور اس وقت ماہ ساوس چورو میں پنڈت جی موجود ہے اشوک شرما جی موجود ہے اشوک جی ہم آپ سے پنڈت جی ہم آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جب پتی ساتھ میں نہیں رہتے ہیں تو پتنی چندر ماں کو دیکھ کر ہی اپنا ورت جو ہے وہ توڑ سکتی ہے لیکن شادی کے بعد جب پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جسے آگے چل کے جسے کئی بار پنڈت کونڈلی دے کر بتا دے کہ یہ آکسیڈنٹ کے کیسز ہیں یا ایسی کئی چیزیں پہلے سے پریڈکشن کر دی چاہتے ہیں تو اس وقت کن کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے کیا کچھ سپیشل طریقہ ہوتا ہے آج کی دن کروچوت کرنے کا یا وہی ہی جیسے آم مہیلات جیسے ہر دن جو یہ کروچوت ورت رکھتی ہیں ویسے ہی کناشاہیے کروچوت کے ورت کا جو طریقہ ہے وہ تو وہی ہے لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ کروچوت کا ورت اس پرکار کی بہت ساری وغن بادھاؤں کو دور کر دینے والا ورت ہے اس میں ہم پانچ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اس میں ہم چندر کی پوجا کرتے ہیں چندر جو ہے وہ بھگوان شیو جو کال کا سوروپ ہے اس کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب شیو کی پوجا کرتے ہیں جو کال سے بھی ہمیں بچا سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پرکار کی جو بھی درگھٹنائیں ہیں اس سے نشت روپ سے آپ کو سرکشہ ملتی ہے اس لیے بھی اس کا ورت کرنا چاہیے آپ سب جانتے ہیں نا شیو جی کے سر پر چندر کو رکھا گیا ہے اور چندر جو شیو جی کے سر پر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پتی اس جیسا ہے یا ہماری پتنی اس جیسی ہے تو یہ تو ہم اس کو سریشتتہ دے رہے ہیں یہ تو اچھی بات ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چلنی میں سے دیکھتے ہیں اور وہ دیکھنے کے بعد چھانی میں سے بلکر چھانی جو بھی ہے اس میں سے دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں آرکھ دیتے ہیں اور پھر پرارتھنا پوجہ آگے کرتے ہیں اور پھر جلگرہن کرتے ہیں یہ چلنی میں سے کیوں دیکھتے ہیں چلنی کا مہت بہت تگڑا ہے یہاں پر آپ بہت ساودانی سے سمجھیں چلنی کیا کرتی ہے سبھی گلت چیزوں کو چھان کر نکال دیتی ہے ساری مشکلوں کو نکال دیتی ہے اور سدھ چیزیں بھی آپ کے پاس آتی ہیں تو وہی چلنی سے دیکھا جاتا ہے کہ میرے پتی کی ساری گلتیاں سب نکل جائیں سارے دوش نکل جائیں ہمارے پریوار کے اور جو ساتھیک اور سدھ چیزیں ہی ہم تک آئیں ہمارے پریوار تک آئیں یہ اس کا بہت ہی گوڑ ارث ہے اس کو سمجھنا چاہیے جی بالکل یعنی جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ چھانی میں سے جو دیکھتے ہیں اسے جو نیگٹیو چیزیں ہو جاتی ہیں یہ بھاو پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نیگٹیوٹی کو ہٹا رہے ہیں چھاند دے رہے ہیں یہ سکاراتمک سوچ ہے یعنی پوزیٹیوٹی کے ساتھ ہی ہمیں آج کے دن یہ پوجا کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ اور ساتھی ساتھ ہم فیلنگز بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں پرنج جی جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ بہت اچھا مہتو ہوتا کئی بار رکھتی ہیں اپنے پتیوں کے لیے ویسے ہی دیکھا جاتا ہے تو کروچوات کا ورت بھی رکھا جاتا ہے تو سب ہی جو ورت ہیں تینوں ہی جو ورت ہیں یہ پتیوں کے لیے ہی رکھی جاتی ہے ان کی لمبی عمر کے لیے لیکن کیا کچھ ڈیفرنس بھی ہے ان میں یا کچھ طریقہ الگ ہوتا ہے کیا ڈیفرنس ہے ان سب ہی ورتوں میں اگر بات کلیں تیج کی بات کلیں یا اگر ہم ورد سابتری کی بات کلیں یا آج کی دن کروچوات کی بات کلیں تو یہ سارے الگ الگ انٹرویل الگ الگ سمیے پر رکھے جاتے ہیں ایک ہی مہینے میں نہیں رکھے جاتے ہیں یہ ورت کا جو آئیرویدک پکش ہے میں نے بتایا جب جب موسم بدلتا ہے جب جب رتویں بدلتی ہیں اس طرح کے ورت آتے ہیں وہ آپ کے آروگے کو دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر میں نے سال میں ایک بار کہہ دیا کہ ہم آپ کے پرتی سنہ رکھتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے انترال اس لئے رکھے گئے ہیں کہ ہر سمیں ہر تھوڑے دنوں بعد ہم ایک دوسرے سے جوڑنے کے لئے اس طرح کے بھاوناتمک چیزوں کے ساتھ جوڑنے آپ دیکھیں تو ہمارے بھارت کے سبھی پروس جو برامنوں کے ہیں چھتریوں کے ہیں یا جس کے بھی ہیں ویعاپاریوں کے ہیں سبھی پروس کہیں نہ کہیں سماج کو جوڑتے ہیں پریوار کو جوڑتے ہیں اس لئے ہری تالی کا تیج ہو یا وٹس آویتری ہو یہ سبھی صرف پتی کی آیو لمبی ہو ایسا نہیں ہے پورا سکھ سو بھاگی پرابت ہو کھالی آیو لمبی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے سب کچھ پرابت ہو یہ درشتی کونڈ سے یہ پوجا ہوتی ہے اور ہمارے گرنطوں نے کہا ہے دامپتی جیون میں مدھورتا اگر ہے تو سب کچھ پرابت ہوتی ہے لکشمی بھی پرابت ہوتی ہے ایک سوٹر ہے مجھے یاد آ رہا ہے دامپتیوں کلہو ناستی تطر سرح سویم آگتا وہاں لکشمی سویم آ جاتی ہے جس کے پریوار میں دامپتی میں کلہ نہ ہو جی پنڈے جی بہت بہت شکریہ سٹوریو میں آنے کے لیے اور اتنی ساری باتیں اتنی ساری جانکاریاں ہمیں دینے کے لیے تو آج کے دن آپ کروچود رکھنا چاہتی ہیں اگر آپ کے پتی آپ کے ساتھ موجود نہیں تب بھی آپ چندما کو دے کر اپنا برد توڑ سکتی ہیں اور جیسے کی تیج منایا جاتا ہے کروچود منایا جاتا ہے یا پھر ور ساویتری منایا جاتا ہے سبھی کو کرنا چاہیے کیونکہ اسے جو لگاتا ہے ایک دوسرے کے لیے ہم جو فیلنگ ہے وہ ظاہر کرتے رہتے ہیں اور جس پریوار میں خوشحالی ہوتی ہے جس پریوار میں ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ ہوتی ہے مہا پر لکشمی جی خود پدار دی فیلال اس ورنگ میں ابھی کیسے بتا ہی لیکن تازہ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہی ٹی وی نیت